بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم فرنڈز میں ہوں ابو بکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ارہم کولیکشن تو یہ فرنڈز آج آپ کے ساتھ کٹنگ لے کر آئے ہوں میں انشاءاللہ یہ اپنا سوٹ کٹنگ کرنے لگا تھا آپ کو بہت سے دوستوں کے کمنٹس آتے ہیں کہ سر آپ جوڑا کٹنگ کرتے ہیں پھر اپنے باڈی پہ یا کسٹمر کی باڈی پہ پہنا کے اس کو ہمیں دکھائیں کہ یار کوئی سلٹیں تو نہیں آتی ہیں تو آج انشاءاللہ یہ میں کٹنگ آپ کے سامنے کروں گا پہلے آپ کے بارے میں کپڑے کے بارے میں ناپ کے بارے میں مکمل ڈیٹیل دے دیتا ہوں پھر میں آپ کو کٹنگ کے بارے میں ڈیٹیل دوں گا اور پھر یہ ہی جوڑا انشاءاللہ میں پہن کے بھی آپ کو اپنا ہی جوڑا ہے میرا میں آپ کو پہن کے بھی دکھاؤں گا آپ خود دیکھیں گے انشاءاللہ کس جگہ پہ کوئی سلوٹ نہیں آئے گی تو بہت بریقی کے ساتھ آج کی کٹنگ آپ نے واج کرنی ہے انشاءاللہ میری پوری کوشش ہوگی ایزی طریقے کے ساتھ آپ کو آج کی کٹنگ سکھائی جا سکے سب سے پہلے ہماری لمبائی جو ہے وہ ساڑھے سنتیس انچ ہے بازو ساڑھے بائیس انچ ہے تیرہ مارہ ساڑھے سولہ انچ ہے چھاتی ہاف ہماری جو ہے وہ ساڑھے دس انچ دو سوتر میں نے رکھنی ہے فل چیسٹ جو میری ہے وہ تقریباً ٹھتیس انچ ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چھاتی کا جو چوتھا حصہ ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اکثر آپ کو بتاتا ہوں کہ چھاتی کا آپ کے کسٹمر کی جو بھی چھاتی ہو اس کا چوتھا حصہ جو ہوگا اس میں آپ نے ایک انچ پلس کر دینا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھ لیں میں تھوڑا سا فیٹنگ میں کپڑے پہنت ہوں اپنی چیسٹ کو میچاتوں کو تھوڑا سی فیٹنگ میں آئے تو یہاں پہ میں نے پونہ انچ پلس کیا ہوئے بہت زیادہ ینگسٹر جو لوگ ہوتے ہیں جو بہت زیادہ فیٹنگ پہنتے ہیں ان کے آپ آدھا انچ پلس کر کے بھی آپ اس میں لوزنگ رکھ سکتے ہیں تو یہ آدھا آدھا انچ اگر پلس کیا جائے تو تو قریباً یہاں پہ آپ کی دو انچ کی ٹوٹل آل آراؤنڈ چسٹ میں دو انچ کی لوزنگ بن جاتی ہے جو کہ فیٹنگ میں بہت زیادہ لوزنگ ہے تو یہاں پہ اب نیسٹ ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں تو گھیرہ ہمارا ساڑھے تئیس انچ ہے شلوار ہم نے ساڑھے پینتیس انچ رکھنی ہے اور پانچہ ہمارا نو انچ ہے یہاں پہ میں ایک بار آپ کو کندے کا تائین یہاں پہ بتا دیتا ہوں اٹھتیس انچ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آپ نے اگر آپ کی فل جو چیسٹ ہے یہاں پہ بہت سے لوگ میں اس سے سوال کرتے ہیں کہ سر یہ جو ٹوٹل چیسٹ ہے اس کو کیوں آپ بار بار اس پر فوکس کرتے ہیں زور دیتے ہیں تو فل چیسٹ اگر آپ کے پاس ہو تو آپ کو بہت زیادہ ایڈوانڈج ہو جاتا ہے ایک تو آپ اپنی چیسٹ نکال سکتے ہیں اس کے علاوہ آپ اپنا کندہ نکال سکتے ہیں بہت امپورٹس چیز ہوتی ہے کندہ تو کندے کی فٹنگ یہاں سے چیسٹ ٹوٹل جو آپ کی آل اراؤنڈ چیسٹ ہوتی ہے وہاں سے ایزی نکل آتی ہے سوہ نو انچ یہاں پہ میرا یہاں چوتھا حصہ آ رہا ہے تو اگر آپ کی میرے ساب سے باڑی ہے جس سے اگر میرا نارمل سی بلکل سمارٹ بندہ ہوتا ہے ایک میڈیوم ہوتا ہے ایک تھوڑ سا ہیوی ہوتا ہے جو سمار ہوتا ہے اس پہ آپ چار پہ اس کو تقسیم کریں اور اس پہ آپ اس کو اپلائے کر دیں یہاں پہ میرا تقریباً بن رہا ہے سوہ نو انچ کی قریب یہاں پہ میری چیسٹ بان رہی ہے کندہ بن رہا ہے تو یہاں پہ سوہ نو کندہ میں نے اپلائے کرنا ہے اپنا تو آپ اس کو سوہ نو نو سوہ نو یہ آپ کی پرفیکٹ فٹنگ ہے کندے کی تو یہاں پہ یہ اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ کا ینگ سٹر ہے تو آپ اس کو چار پہ ڈوائیڈ کر کے ہاف انچ بھی کم کر سکتے ہیں اب یہ آپ کے کسٹمر پہ ڈپینڈ کرتا ہے اگر آپ کا ہیلڈی کسٹمر ہے تو آپ کا اس کا چوتھا حصہ نکال کے اس کے اندر آدھا انچ ایک انچ آپ پلس بھی کر سکتے ہیں یہ اب آپ کے کسٹمر پہ ڈپینڈ کرتا ہے وہ کتنا ہیلڈی ہے بہت زیادہ ہیلڈی ہے تو ایک انچ اور بعض اوقات ایسے بھی ہوتا ہے کہ ہمیں ڈیرڈ انچ بھی پلس کرنا پڑتا ہے بہت زیادہ ہیوی بندے کے لیے تو اب میں آپ کو اپنے فیبرک کے بارے میں بتا دوں یہاں پہ یہ ہمارے پاس چار گز کپڑا ہے تو اس کا جو اس کی جو ویٹ ہے اور اس کا جو بر ہے نارمال زبان میں اگر دیکھا جائے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں ساڑھے پچیس انچ ہے یہاں پہ میں اس کو دوسرے انچی ٹیپ کو یوز کرتا ہوں تاکہ اچھے تکیسے آپ کو سمجھ آسکے یہ دیکھیں ساڑھے پچیس انچ کے قریب یہاں پہ ہماری ویٹ ہے اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے کمپنی کا جو لوگو ہے وہ وہاں میں نے یہ چیز مارک نہیں کی کیونکہ کٹنگ میں آپ نے یہ چیز انکلوڈ نہیں کرنے آج کی ہماری کٹنگ میں انشاءاللہ بہت آسان ہوگی آپ نے ویڈیو کو کسی بھی پوائنٹ پہ سکپ نہیں کرنا تاکہ آپ کو تمام کٹنگ اچھے تکیسے سمجھ آسکے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ آپ نے سب سے پہلے اپنی کٹنگ میں اپنا کپڑا سب سے پہلے میل کرنا ہے تو یہاں پہ ویڈیو تھوڑی سی لانگ ضرور ہو جائے گی لیکن اگر آج کی ویڈیو آپ لانگ دیکھیں گے تو انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ آپ کو سٹسفیکشن ہوگی یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے سب سے پہلے اپنی لینٹ دیکھ لینی ہے تو یہ کپڑا واقعی تھوڑا سا کٹنگ کرنے والے بہت شارٹ کٹنگ کی ہے 35 سنجھ یہاں پہ لمبائی ہے ویسے تو تقریباً چھتیس ساڑھے چھتیس ہوتا ہے لیکن خیر کوئی مسئلہ نہیں ہے اتنا ہلڈی ناپ نہیں ہے تو اس لئے ہم اس کو کور کر لیں گے تو سب سے پہلے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے اپنا جو فیبرک ہے اس طریقے سے بچھا لینے ہے سب سے پہلے ہمارا جو سٹیپ ہوتا ہے ہم نے فرنٹ اور بیک اتارنا ہوتا ہے تو یہاں پہ ہم دیکھ لیں میں نے یہاں پہ سٹیل گھیرا اپلائے کرنا ہے بلکو سیدھا گھیرا ہے میرا یہاں پہ تو یہاں پہ جو میری کٹنگ ہے سب سے پہلے فرنٹ اور بیک کی ہے آپ نے جب بھی کٹنگ کرنی ہے سب سے پہلے اپنے فرنٹ اور بیک کو اتار لینے ساڑھے ساینتی سنچ ہماری لمائی ہے تو ساڑھے ساینتی سنچ میں ہم نے تین انچ یہاں پہ پلس کرنا ہے بگنرز کے لیے یہ ویڈیو بنی ہوئی ہے تو ایکسٹر جو سائز ہے وہ بعد میں ہلپ دے دیتا ہے اس لئے ساڑھے ساینتی سنچ میں تین انچ ہم نے یہاں پہ پلس کی ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں ہم نے لمائی کو اتار لیا ہے اب نیچ جو ہمارا سٹیپ ہے میں آپ کو بہت ایزی ہو کے فریش ہو کے آپ کو یہ ویڈیو بنا کے دکھا رہا ہوں کہ یہ پروفیشنل لوگ کیسے کٹنگ کرتے ہیں پروفیشنل سال کیسے کٹنگ کرتے ہیں ان کا سٹیپ یہی ہوتا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم نے یا ٹھے پروفیشنل جو لوگو میں جب یہاں پہ دیکھیں میرا قر själv یعنی چھڑائیں کی بل میں نے کپڑے کو بچھا لیا یہ ہمارا چھڑائیں کی بل سب سے پہلے ہم نے لوگو کو اڑا رہنے آپ نے اگر فیبرک کم ہے فکر تو چلا مجبوری ہو جاتی ہے لیکن اگر آپ کو فیبرک ہو تو لوگو آپ کا کسی صورت میں بھی آپ کی سٹچنگ میں نہیں جانا چاہیے یہاں پہ اب ہمارا نیسٹ جو سٹیپ ہے ہم نے اپنی اتارنی ہے جی ویٹھ تو ویٹھ ہماری ہے جی ساڑھے تئیس انج یعنی گھیرا ہمارا ساڑھے تئیس انج ہے ایک انچ اگر آپ پلس کریں گے تو ہی آپ کا سیلس پرفیکٹ ہے گا لیکن اگر آپ بگنر ہے تو میں آپ کو پریفر کروں گا آپ ڈیڈ انچ پلس کریں کیونکہ یہ آدھا انچو ایکسٹ ہے یہ بعد میں آپ کو بہت ہلپ ہوگی جب آپ آگے جائیں گے تو ساڑھے تئیس انج اب اس میں اگر ڈیڈ انچ پلس کیا جائے تو ہمارا پاس پچیس انچ آ رہا ہے تو پچیس انچ پہ ہم یہاں نشان لگا رہے ہیں تو بلکل مائنس سا کپڑا بچ رہا ہے اگر آپ کے پاس اچھے بار میں کپڑا ہوگا تو آپ سائیڈ سے سائیڈ پاکٹ بھی بہت بات نکل آتی ہیں اچھے یعنی کٹنگ ہو جاتی ہے لیکن کوئی پرابلم نہیں ہے یہ تو نارمل سا سائز ہے اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں ہوگا ہمیں انشاءاللہ یہ ہمارا فرنٹ اور بیک کی کٹنگ ہوگی اب یہاں پہ ہماری ٹینشن فری ہوگی ہے اب ہمارا نیسٹ جو سٹیپ ہے ہم نے شلوار کی کٹنگ کرنا ہے یہاں پہ ہم پیس اٹھا لیتے ہیں دوبارہ اور سینٹر سے یہ جو ہمارا پیس بینڈ ہوگا ہے اس کو آپ نے اس پرکے سے پکڑ لینا ہے آپ نے میرے ہاتھوں پر فوکس کرنا ہے آپ نے دیکھنا ہے کہ میں کیسے میرے ہاتھوں کی مومنٹ کیسی ہے اور کیسے ہم کوئی کٹنگ کر سکتے ہیں یہاں پہ ساڑھے پینتیس انچ ہے میں آج کی ویڈیو کو کہیں بھی فاسٹ نہیں کروں گا آپ کو ہر چیز بریقی صفدار ہوں ساڑھے پینتیس انچ اور یہاں پہ ہم نے تین انچ پلس کر لینا ہے شلوار کے لیے تو ساڑھے چھتیس ساڑھے سینتیس ساڑھے چھتیس یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری تین ایکسٹرک پیمیش آگئی ہے اب یہاں سے ہم نے اس کپڑے کو اس طرح موو کرنا ہے اور موو کرنے کے بعد ہم نے اس کو ریورس لے آنا ہے یہاں پہ یہ ہم نے ڈبل کرنا ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا یہ پیس ڈبل ہو گیا ہے اب ہم اس کو اس طرح کاؤنٹر پہ بچھا لیتے ہیں یہاں پہ یہ ہماری شلوار کی کٹنگ ہے اس طریقے سے آپ نے اپنے فیبرک کو اچھے طریقے سے بٹھانا ہے کہ کہیں پہ بھی آپ کی فیبرک میں سلوٹ نہیں ہونی چاہیے اس طریقے سے آپ اچھے طریقے سے بچھائیں اب یہ میرا موٹا فیبرک ہے اس میں زیادہ مجھے آئرن کی ضرورت نہیں ہے لیکن نارمل کپڑا ہے آپ کا جو کہ اس طریقے سے کھلتا ہے یا اس میں اس لگانے سے وہ پھیلتا ہے اس قسم کا اگر فیبرک ہوگا تو آپ نے آئرن لازمی لگانا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھیں ساڑھے سینتی سنچ ساڑھے پینتی سنچ ہماری لمائی ہے شلوار کی تو ساڑھے تھتی سنچ ہمارا یہ سائز آ رہا ہے یہاں پہ یہ تھوڑ سا آپ بشک فوکس کر کے دیکھ سکتے ہیں ساڑھے تھتی سنچ ہماری یہاں پہ لمائی کنفرم آ رہی ہے تو اس جگہ پہ ہم نے یہ ہمارا ساڑھے تھتی سنچ پہ نشان لگ چک ہے اب جو ہمارا گھیرہ ہے وہ ہم نے یہاں پہ تیس انچ کٹنگ کرنا ہے یہاں پہ یہ دیکھ لیں نارمل جو بند ہے اس کا گھیرہ ہمارا تیس انچ پہ ہوتا ہے جب ہم سلائیاں لگاتے ہیں تو ہماری ایک نارمل جو سائز ہے ہمارا آ جاتا ہے یہاں پہ کٹنگ سے پہلے یہاں پہ ہم نے یہ نشان لگا لیا ہے اپنی شروعات کی وٹ کا یہاں پہ ہمارا سٹیپ ہے یہاں پہ ہمارا سٹیپ ہے پانچے کا لیکن اس سے پہلے یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو اور کلیر کرتا چلوں ہم واپس اس جگہ پھر آتے ہیں اور یہاں پہ آگے ہم نے ایک اور چیز چیک کرنی ہے اس سارے پروسیجر سے پہلے کہ ہمارے بازو ہمارے نیچ پیس میں سے نکل سکتے ہیں آپ نے اس کٹنگ کو پہلے کرنے سے پہلے اس چیز کا پہلے تیین کرنا ہے یہاں پہ ہم لمبائی چیک کرتے ہیں ہمارے بازو ساڑھے بائیس انچ ہیں تو یہاں پہ دیکھیں ہمارے پاس تہیس انچ سے بھی زیادہ پلس پیس ہے کوئی ایشو نہیں ہے ہمارے پاس لیکن اگر فارکزمپل یہاں پہ اگر آپ کی لمبائی کم ہو جاتی ہے تو آپ نے اپنے پانچوں کو موو کر لینا ہے اس سیڈ پہ یہاں پہ آپ کا ایکشا پیس بچ جائے گا اور اس سیڈ سے آپ اپنے بازوں کی جو لیندھ ہے وہ بڑھا کے اس سیڈ سے کٹنگ کر لیں گے ایزی ٹپ ہو جائے گی آپ کی پیس لیکن ابھی یہاں پہ ہمارے بازوں میں کوئی ایشو نہیں ہے ہم سیم ایز ایسے پیس ہی کٹنگ کریں گے تاکہ اس سیڈ سے ہمارا جو پیس بچے وہ ہمارا خرچہ بنانے میں ہمیں اسی قسم کی یہاں پہ ڈسٹرمنس نہ ہو تو نو انچ یہاں پہ ہمارا ہم نے رکھنا ہے پانچہ اور یہاں پہ ہم دس سوہ دس سنگ کے قریب آپ یہاں پہ اپنی پانچے کی وٹ رکھ سکتے ہیں کیونکہ یہاں پہ ہم نے سلائیاں بھی لگانی ہے یہاں پہ جو ہم نے میانی ہے وہ رکھنی ہے فرنڈز ہم نے تقیبہ انہیس سنگ پہ میں ہاں کٹنگ کر رہا ہوں میرے جیسے بندے کی باڈی کے ساتھ سے آپ انہیس سنگ میانی رکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب ہم نے اچھی ٹیپ کو اس دی کیسے رکھ سکتے ہیں میں انشاءاللہ آگے چل کے چاکمٹی کی طرف موو ہوں گا کیونکہ شلوار میں اتنا ایشیو نہیں ہوتا اس لیے ہم نے یہاں پہ بالپونٹ سے ہی نشان لگا لیے ہیں تو اب یہاں پہ ہم اپنی جو شلوار کی کٹنگ ہے اس کو کمپریٹ کا لیتے ہیں تھوڑی سی ہم نے کٹنگ اندر کی طرف لے کے جانی ہے یہاں پٹنگ یہاں سے دیکھ سکتے ہیں تھوڑی سی ہماری اندر کی طرف ہے اور یہ اب ہمارا پیس بچ چکا ہے جس سے ہم تیرا بھی نکال سکتے ہیں اور بھی ہمارے استعمال میں آ جائے گا اس پیس کو ہم جدا کر لیتے ہیں اس شلوار کو یہاں سے ہم اٹھائیں گے اوپر کی طرف لے آتے ہیں یہاں پہ ہم نے آٹھ ہنج پہ کٹ لگانا ہے اپنی شلوار کا یہ ہم نے نشان لگا لیے یہ ہماری سلائیاں یہاں پہ لگ جائیں گی اگر آپ یہاں پہ سلائیاں نہیں لگاتے تو آپ یہاں پہ پانچہ پیس کر کے شلوار ایزی کر سکتے ہیں لیکن اگر سلائیاں لگ رہے ہیں تو شلوار ہماری شلوار کی کٹنگ ریڈی ہو جگی ہے ہم نے بازو کٹنگ کرنا ہے میں نے آئرن لگا کے اپنے فیبرک کو اپنی جگہ بھی کر لی ہے اب یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کچھ لوگ یہاں پہ سٹیٹ رکھتے ہیں کپڑا کچھ ترچہ رکھتے ہیں آپ کو جیسے مناسب رکھتا ہے آپ ایسے یہاں پہ رکھ سکتے ہیں لیکن میں یہاں پہ ترچہ رکھتا ہوں تو یہاں پہ ہم نے اس لیے کسے کپڑے کو رکھ لینا ہے یہاں پہ ہمارا جو کلدہ ہے وہ میں نے آپ کو ریڈی بتایا تھا کہ میں نے 9 انچ پہ رکھنا ہے تو یہاں پہ 10 انچ میں نے مارجن رکھنا ہے تو تھوڑا اس کپڑے کو میں آگے بڑھا لیتا ہوں تاکہ ہمارا جو یہ لوگو ہے یہ ہمارا اس میں نہ آئے اس طریقے سے یہ تھوڑا سا میں نے اس میں ایکسٹرا بڑھا لیا ہے تو یہاں پہ ہم نے سڑھے نو ایچ پہ یہاں پہ ہم نے نشان لگا لینے تو باقی اس پہ میں نے ویڈیو آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کی ہوئی ہے جو بندہ اس میں ڈیٹیل میں جا کے اس ویڈیو کو دیکھنا چاہتا ہے تو بے شک لنک انشاءاللہ آئے بٹن میں بھی آ رہا ہوگا ڈسکرپشن میں بھی ایڈ گار دوں گا تاکہ آپ ایزی اس کو واج کر لیں کیونکہ اگر یہاں پہ میں ڈیٹیل میں گیا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی یہاں پہ اب ہم کٹنگ کر لیتے ہیں اپنے بازوں کی یہ دیکھیں اس دکے سے ہماری بازوں کی کٹنگ ہو چکی ہے اب یہاں پہ ہم نے اپنی لمبائی ایجسٹ کرنی ہے یہاں پہ میں نے تین ایچ کف اپلائے کرنے ہیں فرنس تو میں ساڑھے بائس انچ یہاں پہ ہمارا سائز آ رہا ہے آدھا انچ میں نے آر ایڈی یہاں پہ ریڈیوز کر دینا ہے کیونکہ یہاں پہ میں نے جو کف ہیں وہ میں نے تین ایچ لگانے ہیں تو ساڑھے بائس میں آدھا انچ میرا جو ایکسٹر کف ہے وہ نکل گئے اور ایک سوتر ہم نے یہاں پہ اور مزید کم رکھنا ہے یہاں پہ ہمارا جو سائز ہے میں نے بغیر پلیٹوں کے کف لگانے ہیں تو تقریباً ساڑھے نو انچ میں یہاں پہ کف اپلائے کروں گا تو پونے پانچ انچ یہاں پہ میری لمای آ جاتی ہے اور آدھا انچ میں یہاں پہ مارجن رکھتا ہوں تو تقریباً سوا پانچ انچ ساڑھے نو انچ کف لگانے کے لیے آپ کے پاس سائز بنتا ہے اب یہاں پہ ہم نے کٹنگ کر لینے ہیں یہاں سے آپ ہمارا جو ٹارگٹ ہے یہ جو کٹنگ ہے اس کٹنگ کے ساتھ ہم نے اٹیج کرنی ہے اگر آپ یہ پٹی کی مل سے کٹنگ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹائم کی وجہ کے لیے اور پریکٹس ہونے کی وجہ سے ہمیں اس میں پرابلم نہیں ہوتی تو یہ دیکھیں یہاں پہ یہ ہمارا سائز آ چک ہے اب یہاں پہ آپ اپنے سائز کو کنفرم کر سکتے ہیں تھوڑا سا میری کٹنگ ایکسٹر تھی تو اس کو میں نے یہاں پہ دو ستر ایکسٹر ہے میں نے یہاں پہ اس کو ابھی کلیئر کر لینے ہیں ہماری کٹنگ کلیئر ہو چکی ہے اب سب سے پہلے ہم نے اپنے فرنٹ پینل پہ یہاں پہ جو فرنٹ کا پوشن ہوتا ہے وہ ہم نے کٹنگ کرنا ہے یہ ہماری کٹنگ ہو چکی ہے اور یہاں سے ہم نے تھوڑی سی ڈیپ مزید بڑھا دینا ہے تو یہ اس طرح سے ہماری کٹنگ ہو جائے گی آپ اس ڈیپ کو زیادہ بھی رکھ سکتے ہیں تھوڑا سا اگر ایکسٹر رکھیں گے اگر آپ کے کسٹمر کی یہ اس طرح سے آپ اپنے کٹنگ کو مزید چھانٹی کر کے بھی اندر کی طرف لے کے جا سکتے ہیں تو تقریباً اتنا سائز آپ کو ہونا چاہیے ایک انچ کے قریب میں نے آپ کو بتایا تھا تو تقریباً ایک انچ کے راؤنڈ باؤڈ یہ ہمارا سائز جو ہے اندر کی طرف کے ہے تو ایک انچ ہمارا یہ سائز یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہماری یہ ہماری المدہ کی طرح شیپ آ رہی ہے یہ ہمارا جو کٹا یہ ایک انچ کے قریب یہاں پہ آ رہے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ جو ہمارا سائز ہے میں اس کو تھوڑا سا بریقی سے آپ کو بتا دے تو ایک انچ کے قریب یہاں پہ یہمارا سائز آ رہا ہے تو اسی طرح سے یہ ہمارا یہ ہماری شیپ بن جاتی ہے اس جگہ پہلے کی سی آپ کی گولائی ہونے چاہیے نوگ نہیں بننی چاہیے تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ اس طریقے سے یہ ہماری شیف بازو کی آنی چاہیے اب ہم نے جانا ہے جی اپنی آ چاک پٹی کٹنگ کی طرف یہاں پہ یہ دیکھ لیں یہ میرا فرنٹ پینل ہے یہاں پہ ہمارا بازو کٹنگ ہو ہو ہے اس کو ہم نے اگڑا لینا ہے یہ دیکھیں یہ ہمارا کٹنگ والا پورشن جو ہے زیادہ کٹنگ والا وہ نیچے کی طرف آگیا یہ ہمارے بیک سیڈ آگیا ہے بازو کی اب ہم نے اس پہ کٹنگ کرنی ہے جی چاک پٹی کی تو تقریباً ایک انچ کے قریب یہاں پہ ہم نے پیس باہر کی طرف رکھ کے کٹنگ کرنی ہے کیونکہ ہم یہاں پہ پلیٹیں نہیں ڈالیں تو یہاں پہ آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں تاکہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ سینٹر میں آئے یہ تقریباً ہماری اس جگہ پہ ہماری کٹنگ آ رہی ہے ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں یہ اگر سید آپ کا ایک انچ ہے تو یہاں تک آپ کا سید ایک انچ ہی ہونا چاہیے یہاں پہ یہ ایک انچ ہی ہمارے سید آ رہا ہے یہ جو رائٹنگ ہماری آ رہی ہے یہ میرے نظر میں تھی کیونکہ میرا فیبرک موٹا ہے تو اس میں میرے لیے کوئی ایسا خاص ایشو نہیں ہے لیکن آپ نے کٹنگ سے پہلے یہ ساری چیزیں چیک کرنی ہوتی ہیں لائٹ اگر کلر کا آپ کا کپڑا ہوتا تو آپ کو پرابلم ہو سکتی تھی تو یہاں پہ اب ہم نے چینج پہ چکپٹی کا نشان لگا لینا ہے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میرا یہ جو رائٹ پورشن ہے یہ تھوڑا سا ہیلڈی ہے زیادہ ہے اس کی ریزن کیا ہے کہ ہم نے یہاں پہ سلائی بھی آئے گی اور یہ ہمارا پھر انشاءاللہ بعد میں میڈل میں آ جائے گا تو یہ ہمارا جو نشان ہے یہ ہمارا چکپٹی لگانے میں ہماری ہیلپ کرے گا اب ہمارا بازو کمپریٹ ہو چکے یہاں پہ ہم نے ایک سیز مارک لینا ہے جو کہ ہمیں اپنی فرنٹ اور بیک کی کٹنگ میں ہیلپ کرے گا یہ ہمارا جو سیز ہے یہ ہم نے ناپنا ہے تاکہ ہمارے آرم ہول جو ہے وہ فکس ہے تقیبہ سوا یار اینچ کے قریب یہ ہمارا سیز آ رہا ہے اس کو آپ نے بالکل لوز انچی ٹیپ کے ساتھ ناپنا ہے یہ تقیبہ سوا یار اینچ کے قریب آ رہا ہے یہ میر میٹ آپ نے اپنے مائن میں رکھ لینا ہے باقی اب ہم کٹنگ کرتے ہیں مزید جو لوگو دو آدھا پورشن ہے اس کو ہم تیرے کے لیے یوز کر لیتے ہیں اچھے تک اسے آئرن لگا لیں اب نیسٹ جتنے بھی ہمارے سٹیپس ہوں گے ان میں آئرن ہم نے لازمی اپلائے کرنی ہے سب سے پہلے ہمیں چاہیے سائز اپنے تیرے کا ساڑھے سولہ ہمارا تیرہ ہے ایک انچ ہم نے اس کے اندر پلیس کرنا ہے ساڑھے سولہ میں ساڑھے سترہ ہو جائے گا تو ساڑھے سترہ ہمارا یعنی مارجن ڈال کے سائز آگئے ساڑھے سترہ کا ہم نے ہاف کر لینا ہے تو ساڑھے سترہ کا ہاف ہمارا بن رہا ہے جی فرنز اگر آپ زیادہ پڑے لکھنے ہیں تو اس طریقے سے آپ ہاف کر سکتے ہیں جتنی بھی آپ کی پیمائش ہے اس پر انچ ہی ٹیپ رکھنے کے بعد اساں ہاف کر لیں یہ دیکھ لیں اس طریقے سے یہ آپ کا سائز آ رہا ہے جی تقریباً پونے نو انچ ہم نے یہاں پہ تیرے کا سائز رکھنا ہے اگر آپ پڑے لکھیں تو بہت اچھی بات ہے آپ کو اپنی پیمائش میں ایک انچ پلس کر لینا ہے یعنی ساڑھے سولہ ہمارا تیرہ تھا تو ایک انچ ہم نے پلس کیا ساڑھے سترہ ہو گیا ساڑھے سترہ کا آپ نے ہاف کر لینا ہے یہاں پہ ہم جو سائل اٹھا رہے ہیں فرنز کیونکہ میری اتنی باڈی زیادہ نہیں ہے تو ساڑھے تین انچ پہ یہاں پہ میں نے نشان لگایا ہے پروفیشنل کٹنگ کی طرف ہے اہام باج جتنا آپ کا یہاں سے کندہ ہوگا اتنا ہی کندہ آپ کا یہ ہمارا گلے کی طرف سے سائز ہوگا گلے کی جو بیگ پورشن ہے ساڑھے تین انچ تیرے کی جو ہائٹ ہے وہ ہمیں سوا پانچ انچ دینی ہے فرنز تو سوا پانچ انچ یہاں ہم رکھ لیتے ہیں اور یہاں پہ جو ہم سائز رکھ رہے ہیں وہ تقریبا تقریبا یہاں پہ ہم دو انچ ایک ستر کے قریب رکھ رہے ہیں تو اب دو انچ ایک ستر پہ ہم نے یہاں پہ ایک اس طریقے سے سیدھی لی آؤٹ کر لینی ہے یہ دیکھیں میں سکیلز وغیرہ کو اس لیے نہیں یوز کر رہا کیونکہ مجھے کمنٹ سیکشن میں ویڈیو میں پھر لوگ کہتے ہیں کہ سر آپ جو سکیلز یوز کرتے ہیں وہ میں ملتے نہیں ہیں میری کوشش ہے کہ میں مینول طریقے سے آپ کو ساری چیزیں سمجھاؤں اگر آپ کے پاس ازار نہ ہوں تو بھی آپ کٹنگ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ تقریبا ہم ایک انچ یہاں پہ رکھ سکتے ہیں ایک انچ یہاں پہ ہم نے رکھنا ہے اور یہاں پہ ہم نے اس سائز کو آپس میں اس طرح کروڑ دے لینا ہے اب ہم چاکمٹی کی طرف آ جاتے ہیں تو یہاں پہ یہ ہمارا سائز آ گیا اور یہاں سے ہماری یہ گلائی اس طریقے سے بن جائے گی یہ ہماری گلائی یہاں پہ ہونی جی باقی ہماری جو گلائی ہے وہ انشاءاللہ ہم سیزر کی مدد سے آگے کر لیں گے اب فرنڈز ہم نے اس پہ میش کو اور اس پہ میش کو آپس میں ملا دینا ہے یہاں پہ ہم نے یہ دونوں پہ میشیں آپس میں میش کر لیں گے یہ پہ میش ہماری آپس میں مل گئی اب یہاں پہ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں یہاں پہ آپ نے اس طریقے سے ایک نشان لگانا ہے یہ ہمارا نشان اس طریقے سے آ چک ہے یہاں سے آپ نے آدھا انچ نشان باہر کی طرف رکھنا ہے یہ ہمارا سائز آ گیا باہر کی طرف تو اب یہاں سے ہماری تیری کی جو کٹنگ ہے ہاف سے اس طرح ہم نے باہر کی طرف نکال لی ہے یہ دیکھیں اتنی ہم نے ہماری تیری کی کٹنگ باہر کی طرف آئے گئی ہمارے تیری کی جو لے آؤٹ ہیں وہ مکمل ہو چکی اب اس پہ ہم فائنلی کٹنگ اپلائے کر دیتے ہیں یہ دیکھیں ہماری کٹنگ جو ہے باہر کی طرف ہو گئی ہے اب یہاں سے ہم نے سیزر کی مرس سے سیزر کی اگری نوک آپ نے یوز کرنی ہے تاکہ آپ کی جو کٹنگ ہے وہ اس طرح راؤنڈ آئے یہ دیکھ یہ ہمارا تیرے کی جو شیپ ہے وہ کٹنگ ہو چکی ہے آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو فنشنگ نظر آ رہی ہوگی یہاں پہ یہ دیکھیں اور یہ دیکھیں یہاں سے جب ہم تیرہ بینڈ کر رہے ہیں تو ہمارا یہ تیرہ ہے یہ ادھر سے تھوڑا سا ایکسٹر ہونا چاہیے یہاں پہ یہ دیکھیں اب انشاءاللہ اس پہ ڈیٹیل سے آگے بڑھ کے دیکھتے ہیں ہم نے فیبرک کو اوپر نیچے بچھانا ہے یہ دیکھ لیں آپ کلوز آ کے یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارا فیبرک ہے سنگل سنگل ہم نے بچھانا ہے یہ ہمارا پہلے بیک پورشن ہے یہ ہمارا فرنٹ پورشن ہے یہ دیکھیں ہم نے اس کو اچھے تکی سے آئرن لگایا ہے آئرن لگا کے ہم نے اس تکی سے اس کو بچھا لیں میں یہاں پہ کوئی فرنچ کرب نہیں یوز کروں گا مینویلی آپ کو آج کٹنگ بتاؤں گا ویسے اگر فرنچ کرب آپ یوز کرتے ہیں تو بہت اچھی عادت ہے ٹوز اگر آپ یوز کریں گے تو آپ کو آسانی ہوگی دیکھیں چھریں اگر بہت سے دوستوں کو پرابلم ہوتی ہے ٹوز ملتے نہیں ہیں جس کی وجہ سے پھر وہ پرشان ہوتے ہیں اس لیے میں آپ کو مینویلی آج کٹنگ سکھا رہا ہوں تو یہاں پہ سب سے پہلے آپ نے اپنا یہ جو پورشن ہے بلکل سٹیٹ کر لینا ہے سٹیٹ کرنے کے بعد اب ہمارا جو نیکسٹ پورسیجر ہے ہم نے یہاں پہ جتنا ہمارا تیرہ ہے ساڑھے سولہ انچ ہمارا تیرہ ہے فرنس تو یہاں پہ آٹھ آٹھ سولہ اور سوہ آٹھ ہنچ یہاں پہ ہماری پرمیش آ رہی ہے تو سوہ آٹھ ہنچ پہ ہم نے انچی ٹیپ رکھ لینا ہے یہ ہمارا پورشن یہاں پہ آ گیا انچی ٹیپ کو اس کو چاک مٹی کو یوز کر لیتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے نشان لگانا ہے پہلا جی ڈھائی انچ پہ تو سب سے پہلے ہم نے اپنی جو ڈاؤن ہے وہ ڈھائی انچ کرنی ہے یہاں سے یہ ہمارا کراس نشان آ گیا ڈھائی انچ پہ اب یہاں پہ ایک بار یہ آپ کو تیرہ کی ضرورت پڑے گی یہ اس طرح سے آپ نے نشان لگا لینا ہے جتنا آپ نے حالہ کٹنگ کی ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں ہمارے دو پوائنٹ آ چکے ہیں اب یہاں پہ ہم نے پونہ ایچ مزید پلس کرنا ہے اس میں ڈاؤن کے لیے یعنی اپنے حالے کے لیے ہم نے پونہ ایچ ڈاؤن اور مزید ایڈ کرنا ہے اب یہاں پہ ہم نے گلائی بنا لینا ہے اگر آپ کا اس لگا پہ کالر ہے تو اس پہ میں نے ڈیٹیل آپ دوستوں کے لیے اپلوڈ کی ہوئی ہے آپ واج کر سکتے ہیں یہ دیکھیں ہماری ہاتھ سے یہ گلائی ہو چکی ہے اب ہم نے اس سائز کو اس سائز کے ساتھ ملا لینا ہے بہت آسان ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ کے پاس جدید ٹولز ہوں آپ پریشان نہ ہو جائے کریں ویڈیوز واج کرتے ہیں تو آپ کہتے ہیں سر یہ چیز ہمیں مل نہیں نہیں تو ہمیں پرابلم ہو رہی ہے آسانی ضرور ہوتی ہے ٹولز کے ساتھ لیکن نہیں ملی تو اس کا کوئی سلوشن نہیں ہوتا تو اب ہم نے یہاں پر فائنلی چسٹ کا نشان لگانا ہے ساڑھے دس انچ دوستر ساڑھے دس انچ دوستر یہ ہمارا سائز ہے آدھا انچ ہم نے یہاں پر پلس کرنا ہے مارجن یا دباؤ تو یہ ساڑھے دس انچ دوستر ہمارے یہ سائز ہے چوتھا ہیسا ہمارا چھاتی کا چوتھا ہیسا کیسے نکالنا یہ میں آپ کو ویڈیو سٹارٹ میں بتا چکا ہوں یہاں پر یہ دیکھیں آدھا انچ ہم نے پلس کر کے سوا یارہ انچ ہماری پر محش آگیا امید کرتا ہوں آپ کو اچھے تک یہ چیز سمجھ آگئی ہوگی تو سوا یارہ انچ پر ہم نے یہاں پر ایک نشان لگانا ہے اس جگہ پر یہ بھی ہمارا راف سائز ہے اس کو ہم نیٹ کر لیں گے آپ فرنز نیچٹ اپ کی طرف بڑھتے ہیں تو یہاں پر امپورٹن چیز جو ہے وہ ہے جی جی نیچٹ ہمارا سائز تو نیچٹ ہمارا یہاں پر سوا آٹھ انچ ہم نے لگایا تھا اب سوا اٹھ انچ میں ہم نے پونہ انچ Mining سکر لینا ہے، یہ ہر پرمائش میں آپOS کر رائی سوا آٹھ انچمہ ہم نے پونہ انچ مائنس کریں تو یہ ساڑھ samen انچ ہماری پرمائش بنتی ہے یہ دیکھیں اس جگہ پر ہم نے تھوڑا سا نیچے لانے کے بعد ہم نے ساڑھ سا آتھ پر یہاں پر نشان لگا لیا یہ دیکھیں اس جگہ پہ یہ ہمارا نشان لگی چکا ہے یہ تقریبا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نے اس سائز کی مطابق یہاں پہ یہ نشان ساڑھے ساتھ انچ کے قریب لگا ہے تو اب نیچٹ ہمارا جو سٹیپ ہے ہم نے اپنے جو ہمارے آرم ہول ہے اس کو فکس کرنا ہے تو آرم ہول ہمارا فرنڈز آیا تھا تقریبا سوا یار انچ یہاں پہ ہمارا جو بیک ہم نے ڈاؤن کرنی ہے وہ ہم نے ڈیڈ انچ ڈاؤن کرنی ہے تو ڈیڈ انچ پہ آپ نے آرزی سا یہاں پہ ایک نشان لگا لینا ہے تو یہ ہمارا بیک کا نشان ہے یہاں پہ اب میں انچ ٹیپ کو آپ کی طرف رکھتا ہوں ایک انچ آپ نے اوپر سے اس کو اڑا دینا ہے یہ ایک انچ آپ نے بڑھا کے رکھنا ہے اس کو آپ نے اس طریقے سے رکھنا ہے اور یہاں سے ہم نے اب شیپ لے کے جانی ہے فرنڈز سوا یار انچ پہ جتنا آپ کا کندہ ہوگا آپ نے اپنی شیپ کو سوا یار انچ پہ دیکھو ہے جو بھی آپ کی شیپ ہوگی یا سائز ہوگا اس پہ آپ نے اس کو لے کے جانا ہے تو یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں پہ ہمارا جو سائز ہے اس سیٹ پہ اگر آپ یہ دیکھیں فوکس جیو ہمارا جو نشان ہے یہ دیکھیں یہ ساڈی دس لسہ ہم نے کر کے سوا یار انچ پہ ہمارا نشان آیا ہوا تھا اس کے ساتھ آپ نے یہ پہ میش یا پہ میچ کرنی ہے سوا یار انچ کے قریب ہماری پہ میچ آ رہی ہے یہاں پہ یہ دیکھ سکتے ہیں تو اس جگہ پہ اب ہم نے اس نشان کو پکا کر لینا ہے یہ ہمارا نشان پکا ہو گیا ہے یہ ہمارا جو ڈاؤن ہے ٹوٹل یہ نو انچ کے قریب آ رہا ہے یعنی کہ اس سائز کے لیے نو انچ ہم نے بازو کا نشان لگا لیے تو اب ہم نے یہاں پہ گلائی بنا لینا ہے اپنے بازو کی گلائی اب بازو کی کیسے بنانا ہے ہم نے یہاں سے ٹارگٹ کرنا ہے فرنڈز اس لائن کو اس لائن کو ٹارگٹ کرتے ہوئے ہم نے یہاں پہ گلائی لے کے آنی ہے تو یہاں پہ آپ یہ دیکھیں اندر کی طرف ہماری گلائی جائے گی یہاں سے تو سیدھی ہماری ٹارگٹ ہوگی اس کے ساتھ یہاں سے اب ہم نے گلائی کر لینی ہے یہ اس طریقے سے آپ نے ایسی گلائی کرنی ہے نگاہوں کی مدد سے کہ آپ کی گلائی پرفیکٹ ہو جائے یہ دیکھیں ہماری کچھ اس طریقے سے گلائی بانگی ہے ہاتھوں کی مدد سے ہی آپ اپنی گلائی ایجسٹ کر سکتے ہیں بہت ایزی میتھڈ ہے کوئی پریشان ہونے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے کہ آپ کے پاس فرنچ کرو ہو یا نہ ہو اب یہاں پہ میں آپ کو فرنچ کرو اپلائی کر کے بھی دکھا دیتوں یہاں پہ اگر ہم فرنچ کرو یوز کریں تو یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری جو گلائی ہے وہ پرفیکٹ آ رہی ہے کوئی اس میں ضرورت نہیں ہے آپ کو فرنچ کرو کی کہ فرنچ کرو ہو ہی ہو اور آپ نے یہاں سے گلائی کرنی ہے بہت ایزی میتھڈ ہے آپ اس پہمائش کو ہٹ کریں اور اس کے بعد یہاں سے آپ گلائی کر لیں یہ دیکھیں ہماری گلائی الحمدللہ پرفیکٹ آ گئی ہے تو اب ہم نے سب سے پہلے فرنٹ کی کٹنگ کر لینی ہے جی فرنٹ فائنلی ہمارے فرنٹ کی کٹنگ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے اب ہمیں یہاں سے بیک کی کٹنگ کرنی ہے تو بیک کے لیے بہت آسان میتھڈ یہاں سے ڈیرڈ انچ پہ آپ نے نشان لگا لینے تو ڈیرڈ انچ کا ہمارا نشان آ گیا یہاں پہ ہمارا نشان جو ہے یہ سوہ انچ پہ آنا ہے سوہ انچ ہم نے بیک ڈاؤن رکھنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس سائیڈ کو کٹنگ کر لیتے ہیں یہ ہماری سائیڈ کٹنگ ہوگی اس کو اگر واپس لائے تو یہ ہماری شیپ اس طریقے سے بن جائے گی اب ہم نے فائنلی ہمارے جو تیرے کا سائیڈ ہے وہ یہاں پہ رکھنا ہے تو یہ ہمارا تیرہ اس جگہ پہ ایڈ ہو گیا یہ ہماری پہ میش آ گیا اب ہم نے کٹنگ جو ہے وہ بیک کی کرنی ہے تو اس کی لی اوٹ بھی ہم نے سیم اسی کے ساتھ سے ہم نے یہاں پہ کرنی ہے یہ دیکھیں یہاں سے آپ نے اپنی کٹنگ کو لے کے آنا ہے اور ہلکا سا آپ نے باہر کی طرف رکھنا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں ہم اس کو باہر کی طرف لے کے آ رہے ہیں اور فائنلی یہ ہماری کٹنگ یہاں پہ آ کے میچ ہو گی ہے اس کو میں تھوڑا سا ویزیبل کر لیتا ہوں تاکہ آپ کو یہ سائیڈ نظر آ جائے تو جی فرنٹ یہ فائنلی ہمارا سائیڈ ویزیبل ہو چکے یہ دیکھیں فرنٹ ہماری کٹنگ الحمدللہ یہاں پہ کمپلیٹ ہو چکی ہے آپ یہاں پہ ہم اپنی کٹنگ کو جج کر لیتے ہیں آیا ہم نے کٹنگ کی ہے یہ ہم نے ٹھیک کی ہے یا غلط کی ہے یا ہمارے کام میں کہیں پہ کوئی کمی بیشی تو نہیں رہ گی یہاں پہ ہم نے اس کو رکھنا ہے جی اس جگہ پہ یہاں پہ یہ دیکھیں اس جگہ پہ ہم نے آدھا انچ ہمارا مارجن تیرے کا جائے گا آدھا انچ بیک کا جائے گا اور یہاں پہ آدھا انچ ہمارا مارجن اس جگہ سے یوز ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ رکھنے کے بعد اب ہم نے اپنے فرنٹ کو اس دیکھے سے الٹا لینا ہے اپنی جگہ پہ لے آنا اب یہاں پہ ہم نے جی میچ کر لینا ہے اپنے اس پہ میچ کو اس پہ میچ کو یہاں پہ یہ دیکھیں جی ہمارے جو کارنرز ہیں وہ اپنی جگہ پہ آپس میں میچ ہونے چاہیے یہ سیز ہمارا اس سیز کے ساتھ کارنر ملنا چاہیے اب یہاں پہ ہم اس کو آئرن لگاتے ہیں آپ کو اچھے تکستہ کے بیٹھی ہوئی کمیز یہاں پہ نظر آجائے تو یہ دیکھیں ہمارا جو یہ پوائنٹ ہے یہ پوائنٹ اور یہ پوائنٹ آپس میں اس طرح سے میچ ہونا چاہیے کارنر اور اس طرح سے یہاں سے اب اگر یہاں پہ آپ کٹنگ اپلائے کر دیتے ہیں تو بھی اچھی بات ہے اگر نہیں کرتے میں تو آپ کو پریفر کروں گا جب ہم بین اٹیج کرنے چاہیے تو فائنلی آپ اس وقت کٹنگ کریں تو یہ ہماری جو کٹنگ ہے اس جگہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں فوکس کر کے اگر اس کو دیکھا جائے تو اس جگہ پہ کوئی سلوٹ نہیں آ رہی ہم نے کوئی زورت بدستی نہیں کی ہماری کٹنگ جو ہے وہ اپنی جگہ پر میچ ہو رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ ہماری کٹنگ جو ہے اپنی جگہ پہ بیٹھ چکی ہے اب آپ یہاں پہ یہاں سے ہی تیین کر سکتے ہیں کہ آپ کا سوٹ کسی جگہ پہ پرابلم کریئٹ نہیں کرے گا یہ دیکھیں الحمدللہ ہماری جو کٹنگ ہے اپنی جگہ پر بیٹھ چکی ہے تھوڑا سی یہ کیونکہ سردیوں کا کپڑا ہے موٹا کپڑا ہے لیکن اس کا باوجود آپ کو یہاں پہ اس کی جو لک ہے وہ نظر آ رہی ہے یہاں پہ یہ جو ہماری ڈاؤن ہے فرنٹ جو ہمارا کم ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ یہ ہمارا سائز آ رہا ہے اور یہاں سے یہ ہمارا سائز کم ہو رہا ہے آپ فرنٹس نیکس ٹیپ کی طرف بڑھتے ہیں تو نیکس ٹیپ میں ہم نے یہاں پہ اپنی لیندھ فائنل کرنی ہے ساڑھے سینتیس انچ ہماری لیندھ ہے تو سیدھا گھیرہ ہے تو سیدھے گھیرہ میں آپ کو میں پرفیر کروں گا تو میں سوہ انچ کے گریبہ یہاں پہ لیندھ ایکسٹر رکھیں ہم نے سائز دینا ہے جی سوہ پندرہ انچ پہ پندرہ انچ پہ یہ ہمارا پندرہ انچ پہ نشان آ گیا اور یہاں پہ یہ ہم نے جو کٹنگ کرنی ہے وہ ہم نے ادھر سے جو ہمارا پاکٹ کا ایریہ ہے وہاں پہ ہم نے اپنی گلائی کو کور کرنا ہے کیسے کور کرنا ہے ابھی میں آپ کو کور کر کے دکھاتا ہوں آپ پہلے لے اوڈ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو پرابلم نہ ہو اگر آپ بزنر لیول پہ ہیں یہاں پہ ہماری کٹنگ آئے گی اب یہاں سے ہم نے دینی ہے جی اس پوائنٹ کو ہم نے کٹنگ کرنا ہے ہماری جو گلائی ہوگی وہ ہماری پاکٹ کی جگہ پہ آئے گی یہ دیکھیں فرنس جہاں پہ ہمارا جو سائز ہے وہ آ جائے گا چار انچ یہ ہمارا سائز آگا ساڑھے تین انچ درمیان میں ہمارا جو سائز آ جاتا ہے وہ تکبین ساڑھے سات انچ آ جاتا ہے تیار ہماری جو پاکٹ کا سائز ہے وہ تکبین سات انچ یہاں پہ ریڈی آ جائے گا امید کا تو فرنس آج کی ویڈیو دیکھ کے آپ کو انشاءاللہ کٹنگ بہت ایزی میٹھل کے ساتھ آ رہی ہوگی اپنی دعا میں ارم کولیکشن اور ارہن کولیکشن کی پوری ٹیم کو آپ نے ضروری جات رکھنے آپ سے مرکاد ہوگی کسی زبزہ سی نیس سے جانداز سے ویڈیو میں جب تک لیے فرنس سمہنے رب دہاوالے آپ کو انشاءاللہ کٹنگ بہت ایزی میٹھل کے ساتھ آ رہی ہوگی موسیقا